آپ کے کام آئے نہ کہ آپ کو نئی مسئیبت میں ڈالتا رہے کرناٹا کے بینگلوروں میں دوستوں کے ساتھ مزاک، لالچ، نشے اور ایک بینج نے ایک شخص کی جان لی دوستوں کی چنوٹی پر 32 سال کا یہ آدمی پٹاکوں کے دبے پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پٹاکوں کے دبے میں ہوئے اس دھماکے میں اس کی موت ہو گئی یہ گھٹنا دیوالی کی رات کی ہے اور یہ یوک اپنے دوستوں کے ساتھ پٹاکیں چلا رہا تھا اور اس وقت یہ سبھی لوگ شراب کے نشے کی حلق میں دی اس دوران اس وقتی کے دوستوں نے اسے پٹاکوں کے دبے پر بیٹھنے کی چنوٹی دی چیلنج دیا کہ ایک دبے پر بیٹھی ہے جس کے اندر لائیو پٹاکیں ہیں جن میں آگ لگا دی گئی ہے اور اسے کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ دوست مل کر انعام میں اسے ایک آٹو رکشہ خرید کر دیں گے نشے کی حالت میں اس آدمی نے یہ چنوٹی سویکار کر لی اور وہ پٹاکوں سے برے دبے پر بیٹھ گیا اس دوران اس کے دوست پٹاکوں میں آگ لگا کر پیچھے ہٹ گئے دور ہٹ گئے کچھ سیکنڈ کے بعد ایک تیز دھماکہ ہوا اور یہ آدمی اچھل کر زمین پر گر گیا اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر اٹھ نہیں پایا اور زمین پر ہی تڑکتا رہا اس دھماکے میں اس کے شریر کے کئی انگ بری طرح سے جھلس گئے بری طرح سے اس کو چوٹے آئیں اور گھٹنا کے دو دن کے بعد اس آدمی کی اسپتال میں موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ شبریش نام کا یہ لڑکا بیروزگار تھا اور اپنے دوستوں کے کہنے پر لالچ میں آ گیا اور نشے کی حالت میں بینہ کچھ سوچے سمجھے اس نے یہ چیلنج سویکار کر لیا پولیس نے غیر ارادتا ہتیا کے عاروپ میں اس کے چھ دوستوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے اس لڑکے کو اس آدمی کو اس جبے پر بیٹھایا تھا سوچئے دوستی ایک بھروسے کا نام ہے لیکن یہ بھروسہ بھی ایک حد تک ہی ٹھیک ہے جو دوست آپ کی زندگی کو داؤں پر لگا دے جو دوست آپ کو غلط کام کرنے کی چنوٹی دے جو دوست آپ کا بھلا نہ سوچے وہ آپ کے سچے دوست کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے اس خبر سے شکشاہ یہ ملتی ہے کہ اگر آپ کے جیون میں بھی آپ کے کچھ دوست ایسے ہیں جو آپ کا بھلا نہیں سوچتے جو آپ کو غلط کام کرنے کے لیے بار بار چنوٹی دیتے ہیں